فلمان ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے میں نے بھی تازہ تازہ یہ پڑا ذہن نہیں جاتا کبھی میرا ذہن پھر گیا عرب کے ایک عالم سے کسی نے فتوہ پوچھا تھا اس نے جواب دیا ہے کہ آج کل چوہے کو پکڑنے کیلئے وہ چپٹی آتی ہے جس پہ چوہا لگتا ہے تو چمٹ جاتا ہے اگر وہ لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ چوہا لگ گیا اور آپ نے ایسی جگہ رکھا ہے کہ ایک دو دن آپ کو یاد ہی نہیں رہا تو جب تک چوہا اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور تڑپ رہا ہے تب تک آپ گناہ میں مبتلا ہیں اور قیامت کے دن اس چوہے کی تڑپ کا آپ کو جواب دینا پڑے اس پر نظر رکھو جیسے ہی وہ پھنسے فوراں مار دو اس کو زندہ نہ چھوڑو آپ کا مقصد جتنا ہی ہے نا کہ یہ نقصان پہنچا رہا ہے اس سے بچیں تو چوہا ایزا دینے والا نقصان پہنچانے والا جانور ہے جب وہ اس میں لگ جائے فوراں اس کو پکڑو جنڈے سے چھڑی سے مار کے اسے بھلک لیکن رکھا ہوا ہے تڑپ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے انسان اس کو یہ ظلم ہے آپ کو وہ روایت یاد ہے نا کہ ایک کتے کو پانی پلانے پر ایک عورت کی نجات ہوئی اور ایک بلی کو بھوکا رکھ کر مارنے پر ایک عورت جہانے میں چلی گئی تو اس چوہے کو چپٹی میں لگا کے رکھ رہا ہے اور وہ فسا ہوا ہے تڑپ رہا ہے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ اس کو چھڑا نہیں رہے اور آپ بھول گئے سستی ہے غفلت ہے دھیان نہیں دیا تو جب تک اس کی جان نہیں نکلے گی وہ تڑپتا رہے گا تب تک آپ کے نام آمال میں گناہ لکھے جائیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لگانا جائز نہیں وہ لگائیں لیکن نظر رکھو بھئی رات کو لگائے تو اس سبب فوراں جاؤ میں لگا دیتا ہوں کبھی کبھی ہمارے ہاں بھی آتے ہیں عشاء کے بعد لگاتا ہوں رات کو کبھی اٹھ کے دیکھتا ہوں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں آپ رات کو اٹھ کے دیکھتا ہوں دو بجے دہی بجے تین بجے کہ لگا یا نہیں لگا یا صبح نہ لگو تو صبح فجل میں اور جب اٹھتا ہوں وضو سے پہلے جا کر دیکھتا ہوں لگا ہے کہ نہیں لگا اگر لگ گیا ہے اس میں تو اس کو پہلے مارتا ہوں اس کے بعد وضو کرتا یہ تو میں پہلے سے کرتا تھا لیکن جب سے میں نے یہ پڑھا تب سے میں نے چھوڑ دیا اس کو وہ چپٹی لانی چھوڑ دیا وہ پرانے زبانے میں وہ سال ہوتے تھے نا وہ اس سے اس میں بھسا تو اللہ تعالی حفاظ فرمائے لیکن گناہوں کا بھی بڑا آسط ہے اس میں